ایک تو چیزیں بنتی ناکس ہیں اوپر سے ڈیزائنگ میں یہ فارٹ ظاہر اگر ایک سڑک بنانی ہے اس پر اگر سو روپے لگنا تو پول کے اوپر تو دس زار روپے لگے گا اب عوام کے ساتھ کیا ہوگا عوام کے ساتھ کیا ہوگا میں نے جو آپ سے یہ بات بتائی ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بزدار صاحب والا اور یہ چار اوٹ کھوئیوں کا منصوبہ تھا اگر یہ بن جاتی تو یہ سارا کا سارا پانی زخیرہ ہو جاتا لاکھوں اکر زمین ہماری عباد ہو جاتی یہ جو میں نے تین مثالیں آپ کو دی ہیں اس میں عوام الناس کا بھی مسئلہ ہے جہاں دیکھ لیں آپ جا کے نالوں کے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے اگر آپ جا کے گورنمنٹ اسے ہٹانے کی کوشش کرے تو عوام کے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں کراچے میں آپ دیکھ لیں یعنی جو نالا چھے زار فٹ کا تھا وہ اگر ساٹھ فٹ پہ رہ جائے گا تو جب بارشی ہوں گی تو پانی کدھر جائے گا ٹھیک ہے نا جی اب اس میں بارشوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے کہ جی بارشی کیوں ہو رہے بھی ہم بارشوں کو کیوں کہ اچھا اسی طرح دریاؤں میں آپ چلے جائیں یعنی آپ راوی پہ چلے جائیں ستلوج پہ چلے جائیں وہاں دیکھیں کہ کیا دریاؤں کے اندر لوگوں نے بادیاں بنائی کی نہیں آئیں اچھا راوی اور ستلوج سے مجھے خیال آیا کہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انڈیا نے جو سیلابی ریلہ ہے اس کا رخ جو ہے وہ ستلوج اور راوی کی طرف کر دی ہے بیاس کی طرف ستلوج اور بیاس راوی اور ستلوج کی طرف ایسی ہے نا جی بیاس تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی سیلابی پانی جو ہے وہ انڈیا نے ہماری طرف چھوڑ دی ہے دیکھیں انڈیا میں ایک صوبہ ہے اس کو کہتے ہیں ہماری پردیش پری پارٹیشن تو انڈیا میں دو صوبے تھے ایک راجستان تھا ایک پنجاب تھا انہوں نے پھر اس کے بعد جو صوبے بنائے ہیں پنجاب بنایا پھر ہریانہ بنایا پھر راجستان بنایا اور ایک پہاڑی لاکھوں کو ملا کے انہیں ہماری پردیش بنایا تو ان کا جو کانگڑا وغیرہ ہے دوسرے ڈیم ہیں وہ ہماری پردیش کے اندر ہیں اب ظاہر ہے جب زیادہ بارشی ہوں گی تو ڈیم کو کھولا جائے گا اصولی طور پہ تو ہمیں سنتاس میں یہ شرط منوانی چاہیے تھے کہ کچھ نہ کچھ پانی ہمارے یہاں پہ آئے گا اب وہ جو پانی چھوڑا گیا ہے لاکھ ڈیر لاکھ دو لاکھ کیوسی مجھے تو اس میں بالکل کوئی سلابی صورتحال نظر نہیں آتی وہ ایک نارمل پانی ہے جو آ رہا ہے اور وہ آپ کے لئے بہت بڑی بلیس ہے کہ آپ کی جو زمین کا لیول ہے وہ ٹھیک ہوگا وارٹر لیول ٹھیک ہوگا اور شاید پتہ نہیں آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے آپ کبھی جا کے دیکھیں لوگوں کو صرف سلاب کی تباہی کا پتہ سلاب کے فائدوں کا نہیں پتہ جہاں سے سلابی پانی سر گزرتا ہے نا جس جگہ سے گزرتا آپ کبھی دریاؤں کے بیٹ میں چلے جائیں میرا تو جو گاؤں ہیں وہ دریاؤں سے تین کلومیٹر دور ہیں ہمارے شداروں کے زمین نہیں جب سلابی پانی وہاں سے گزرتا ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد جو آپ فسریں لگاتے ہیں گندم لگاتے ہیں آپ تربوز لگاتے ہیں اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں سر اس کو کسی قسم کی کوئی نہ آپ کو پانی دینا پڑتا ہے نہ کھا دینا پڑتا ہے اور بیس زمین ہوتی ہے بیس پیداوار دیتی ہے یہ نارمل ہے تو بہت اچھا ہے یہ پانی آ رہا ہے اب وہ جو تباہی رو رہے ہیں بھئی آپ کو کس نے کہا ہے یعنی میں یہ حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو لوگ دریاؤں کے بیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں کاشکاریاں کر رہے ہیں ان کو کس نے اجازت دیئے کہ پکے گھر بنائیں اور یہ عواموناس کو اکل مطل نہیں ہے کہ دریاؤں کے رستے میں آپ کیوں گھر بنا رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ہم مر گئے ہم پس گئے یار آپ خود مرنے والا کام کر رہے ہیں یہ پانی اکنا نہیں ہے جس سے سلاب کوئی سلابی صورتحال پیدا ہو یہ میں آپ کو بتا دو بلکل نارمل پانی یہ بلکل نارمل پانی ہے جو راوی اور ستلج کے جتنے پول ہیں بیٹھ ہیں وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں پیوک صاحب جو پچھلے سال سلاب کے نتیجے میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں مکان ان کے اجڑ گئے دیہاتوں کے دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹے ہیں تو یہ بتائیں کہ کیا یہ سارے دریاؤں کے رستے میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ ایسا تو نہیں ہے نہیں میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا وہ یہ ہے ماذا میں آپ کو کیس ٹو کیس بتا مثال کے طور پر جو سلاب آیا پچھلے سال دریاؤں سندھ میں آیا چنام میں آیا کچھ لوگ نارمل ہیں وہ دریاؤں کے کھیر دریاؤں کے بیٹھ بیٹھ اسے ہم کہتے ہیں بیٹھ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کاشکاری کرتے ہیں کچھے گھر بنائے ہوتے ہیں ٹیوبر لگائے ہوتے ہیں انہوں نے اور وہ جیسے دریاؤں آتا اپنا سمان اٹھاتے ہیں جانور اٹھاتے ہیں ان میں سے شاید ہی آپ کو کسی کی خبر آئی ہو کہ یہ مسئلہ ہو گئے وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے زمین آباد ہوگی دوسرے نمبر پر جو ہوئی جیسے ہمارا ڈیرہ غازی خان میں تباہی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ روت کھوئیوں کے رستے روکے گئے اور ظاہر ہے جب روت کھوئی کا رستہ ہے ایک ڈیڑھ لاک کیوسک ہے ساٹھ ستر کلومیٹر کی سپیڈ ہے اب وہ اس کو جب رستہ نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا پانی وہ پھر آبادیوں کے روک کرے گا جہاں سے اسے ڈھلوان ملے گی پانی ادھر سے جائے گا یہی صورتحال دیر اسماعیل خان وغیرہ ملے گا اب جو صبح سرد میں تباہی ہوئی ہے سوات وغیرہ میں کیا ہوا ہے بھئی ایک اصول ہے کہ دریا کے بیٹ میں آبادی نہیں ہوگی آپ کبھی جائیے آج کل نوربل ڈیز ہیں آپ سوات وغیرہ میں جائیں بلکل دریا کے ساتھ گھر ہے پھر جو پچھلی حکومت تھی کے پی کے اس نے کیا کیا اس نے دریا کے اندر وہ جو ہوتل تباہ ہوا ہے وہ دریا کے اندر بنا ہوا تھا تیسرے جو وہاں پہ پول تباہ ہوئے وہ کیا ہے آپ نے کہا وہ منظر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے وہ جو دریا کے پانی کے ساتھ جو ما شاء اللہ جنگلات کی بے تحاشہ کٹائی ہو رہی ہے اور ہر حکومت کے دور کے اندر یہ ٹمبر مافیا کو ہر حکومت کے کرپٹ لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو لکڑیاں کا ٹیوی تھی وہ آئیں ہیں اور وہ ٹکرائیں ہیں پولوں کے ساتھ جیسے پرانے زمانے میں وہ کلوں کے دروازے نہیں توڑے جاتے تو وہ ایسے پانی کے پیشے سے ٹکرائیں رو پول تباہ ہوگئے اگر یہ دستے میں عبادیاں نہ ہوتی دریا کے پارٹ کو خالی چھوڑا جاتا تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی غیر معمولی صورتحال وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں چلیکنہ اس کے لیے کوئی بہت لمیچوڑی سائنس تو نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے سر ایڈمیسٹیٹیو ڈسیئن چاہیے مانداری چاہیے عوام کے لیول پہ بھی حکومت کے لیول پہ اب سندھ میں جو ہوئے پانی کیوں پانی نے تباہی پھیلائی ہے کیونکہ پانی کے رستے آپ نے بلوک کر دی ہے نا سیج یعنی پانی کے رستے پہ جب آپ دکانے بنائیں گے مکان بنائیں گے پانی کے مطلب گزرنے کا رستہ بند کریں گے تو پھر پانی کیا کرے گا اس نے تو رستہ بنانا ہے نہ بنا تو یہ جو بارش کا پانی ہے یا سلاب کا پانی ہے یہ صرف کیا نقصان ہی پہنچائے گا یا ہم اس سے کو فائدہ بھی اڑھا سکتے ہیں سر دیکھیں یہ جو بارش کا پانی ہے اور جو غیر معمولی بارش ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے یہ جو ہماری سندھ کی وادی ہے آپ غور کریں پرانے زمانے کا آپ دیکھیں جتنی آبادیاں تھی دریاؤں کے کنارے تھے ساندل بار راوی بار پلانا بار نیلی بار یہ دریاؤ کے ساتھ ساتھ آبادیاں تھی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اسی طرح گنگا جمنا انڈیا میں جو ہے یہ سارے کے ساری سلابی زمین ہے آپ کبھی اگر لاہور کا انیلیسس کرا لیں ہر فٹ کے بعد مٹی آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئے گی ذرخیز ہی سنگی ہے کہ دریاؤں کی مٹی یہاں پہ آئی ہے اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ کس طرح رحمت ہے تقریباً آٹھ سال سے کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کوئٹے کی آٹھ سال سے کوئٹہ اور اس کے گردوں نوابیں کاشکاری نہیں ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے اب پچھلے سال جو پانی آیا سلاب کا اور وہ بے تحاشہ پانی تھا وہ زمین نے جذب کیا بمپر کراپ ہوئی ہے گندم بمپر کراپ ہوئی ہے اور اس کی کوالیٹی روٹین میں ہونے والی گندم سے بہت ہے وہ ہوتی نہیں ہوئی نہیں رہی تھی آٹھ سال سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی کچھ نہیں ہو رہا تھا وہ جناب اس کی وجہ سے ہوئی ہے میرے ڈیرہ غازی خان میں جہاں جہاں سلاب آیا وہاں پہ بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی وہ زمین کی سپیج ہو گئی نا واتر اس کو مل گیا زرخیز مٹی ہوتی ہے سلاب کی بمپر کراپ ہوئی ہے وہاں آپ کبھی جا کے ذرا پوچھے نا کہ جہاں جہاں سلاب آیا تھا مطلب ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا ڈیرہ غازی خان میں آیا وہاں پہ کیا صورتحابی سلاب سے بچنے کی تھوڑی بہت تضبیر تو کی جا سکتی ہیں جیسے راستے کلیر کر لیا جائیں آبادیاں وہاں پہ نہ بنائی جائیں لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سلاب بلکل ہی نہ آئے یہ پوسیبل تو نہیں دیکھیں میں جو آپ سے ایک بات ارز کی ہے کہ سلاب آپ کے لئے رحمت ہے یہ ہمارا سارا علاقہ سلاب بھی پانی سے آباد ہوئے میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ جو اس سے پہلے سلاب آیا تھا چند سال پہلے جس میں یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں اور کوٹت دو میں اور یہ سارے مسائل ہوئے تو اس کی ریزن کیا تھی کیوں ہوا تھا دریا کا پانی چڑھ رہا ہے چڑھ رہا ہے اب ہمارے یہاں کے جو سردار تھے انہوں نے قبضے کی ہوئے تھے زمین میں ان کی فصلوں کو بچانے کے لئے توسہ بیراج کے گیٹ نہیں کھولے گئے وہ پانی چڑھتا رہا چڑھتا رہا اسے مسائل کی میں جھل مار نہ کہتے اسے جھل ماری تو پھر کوٹت دو مزفرگر سب اڑ گئے ٹھیک ہے نا اب اس میں سلاب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دریائے سندھ کا جو نارمل پارٹ ہے وہ بارہ سے بیس کلومیٹر بارہ سے بیس کلومیٹر کا پارٹ اتنا زیادہ ہے کتنا بھی پانی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اس میں آپ آبادیاں بنائیں گے اور یہ مسئلہ کریں گے تو پھر تو مسائل ہوں گے تو یہ جو سلابی صورتحال ہے یہ آپ کے لئے فائدے مند ہیں نقصان دیں نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں کا جو موسم ہے وہ ہے دو مینے کی گرمیوں کی بارش ایک مینے کی سردیوں وہ جی ہے کہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے ڈیم طلاب ہم بنائیں اور پانی کو زخیرہ کر لیں جب زیادہ پانی ہے وہ زخیرہ ہو جائے اور جب خوشک سالی ہوتا ہم اس کو اپنی زراعت کے لیے کاشکاری کے لیے سند کے لیے اسے استعمال کر سکیں ناظرین یہاں وقت تو ہے ایک بریک کا بریک کے بعد ہم گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے